بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد النبی الامی جی و علیہ و صحابہ و سلم اختر علی اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو لے کر اس ویڈیو میں ہم بادکانے والے ہیں ایک رکروٹمنٹ ہو رہا ہے پاکستان سے یو ای کے لیے تو اگر آپ کا کوئی دوست کو رشتے دار کوئی بھی جو آدمی آپ کو جانتا ہے جو ادھر آنا چاہتا تھا تو یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے بہت ہی ایمپورٹن بہت ہی پیاری میٹھی ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا واج مین اور ٹرالی بوائی کا رکروٹمنٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے راول پنڈی پاکستان میں جو کہ اچھی سیلری پیکج ہے اور کھانا اکاموڈیشن میڈیکل ٹرانس بورڈ سب کچھ فری اور خرچہ بھی نہ ہے تو مناسب ہے ٹھیک ہوگی جی تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے حملی ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے مجھے جوائن نہیں کیا اس چینل پر یہ جو ریڈو کلر بٹن آ رہا ہے سبسکرائب کا اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ آگئے ہیں ادھر میں نے مزدوری کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں دوسرے لوگ جائیں بھاڑ میں میرے بھائی میرے دوست ویڈیو شیئر کرنے سے جو انفرمیشن کسی کے کام آ سکتی ہے کوئی بھی ایسا عمل جو نیتاً آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک اس کا سواب دیتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنی فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ انفرمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے تاکہ وہ بھی اپنے روزی روٹی جو ہے وہ ادھر آ کے کما سکے چونکہ بہت سارے یار لوگ جو ہے نا پاکستان بیروزگار ہیں بڑی پریشانی ہیں ان لوگوں کے گھروں میں جیسے آپ لوگوں کی تھی جب آپ پاکستان میں تھے کبھی کسی کو بولتے تھے میرے کو ویزا دیو کبھی کسی کو بولتے ہیں میں کیسے جاؤں ساری سیم سیچویشن ان پہ بھی ہے تو ایسے ہی جب کوئی اچھی جوب آتی ہے تو لازمی ان لوگوں کو بھی بتانا چاہیے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں خرچہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہے واج مین کا اور سیلری جو ہے 2300 درم یعنی 2300 درم اس کی سیلری ہے اس میں کھانا ہے اکاموڈیشن ہے میڈیکل ہے ٹرانسپورٹ ہے اس کے بعد ٹرالی بوائے ہے اس کی جو سیلری ہے وہ 1400 درم ہے اس کے ساتھ کھانا ہے میڈیکل ہے ٹرانسپورٹ ہے اکاموڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نٹیل تھی تو ایڈ جو ہے وہ میں لگا دیتا ہوں پنڈی کا ڈریس آپ کو مل جائے گا فون نمبر آپ کو مل جائیں گے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پہ آنے چاہتے ہیں یا اجینٹوں کے ذریعے وہاں پہ کچھ پیسوں کا لیندن کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ حملی ریکویسٹ ہے جب بھی آپ ریکروٹمنٹ کے لیے پیسے کسی کو دیں پنڈی میں تو اسے اس کی جو رسید ہے نا وہ لازمی لیں اگر وہ بولتے ہیں پیسے دے ہو اگر آپ فار ایڈیمپل اس کا خرچہ ہے وان لاکھ سفٹی تھاؤزن یعنی ڈیرھ لاکھ رو پہ خرچہ ہے اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ نے بیس پچیس ہزار تیس ہزار پی جو پہلے جمع کروانا ہے نا اس کی رسید لینی ہے آپ نے اللہ نہ کرے کوئی کیا بولتے ہیں پنجابی وعدہ کٹا ہو جائے تو جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس رسید ہوگی تو آپ ایف آئی اے کو جا کے کمپلین کر سکنے آپ کے پیسے جو واپس آنے کے چانس بن جائیں گے انشاءاللہ نبے پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ اگر آپ کے پاس رسید نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہونے والا پھر پھر مت روتے رہنا ہو در ٹھیک ہے اگر وہ ریکروٹمنٹر جو ہے وہ آفیس والا آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے اکانڈ میں جمع کروا نو پراملوں اس کو بولو اکانڈ میں جمع کروا دیتے ہیں اکانڈ میں جمع کروانے کے بعد جو رسید ملے گی وہ واپس ایجنسی میں لے کیا ہے اس کو بولو یہ آپ کے اکانڈ میں اتنے پیسے جمع کروا دی ہے اور اس کی مجھے رسید دے دو یہ میری بات آپ یاد رکھنا اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانا کوئی بندہ نہ آفتے جو رکروٹمنٹ ایجنسی ہر سید نہیں دیتی وہ فراڈ کرتی ہیں پھر وہ آپ کو بعد میں پریشانی ہو گئی یہ بعد اپنے اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں ٹھیک ہوگا یہ آج کی جوب تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ایڈ میں لگا دیتا ہوں میرا نام اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر علی یوٹیوب چینل مجھے جوائن کریں اس چینل پر سکسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم لوگ مل جل کے دوسرے لوگوں کے فائدہ کا باعث بنے جیسے آپ پریشان تھے پاکستان میں ایسے لوگ پریشان ہیں میرے دوست میرے بھائی ٹھیک ہے ان کا بھی خیار رکھیں اسلام علیکم